اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرمایا اے اللہ ہم سب سے بڑے خطاکار ہیں اے اللہ ہم سب سے بڑے مجید ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں میں جوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے ظلمتوں میں کھوئے ہوئے ہیں یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ ہم گناہوں کے سمندروں سے نکال کر اے اللہ تو اتعاد کے راستے پر ڈال دے اے اللہ اے اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعالق ہم کو نصوی فرمائے اے اللہ تو ہمارا بنجا اور ہمیں اپنا بنا لے اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرمائے اے اللہ جس کو تیرے ہاں ایمان کہتے ہیں یا اللہ وہ ایمان کامل ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اے اللہ امت کے قلوب سے اپنے معصوہ کو نکال کر یا اللہ توہید خالی سے ایک قمتی کے دل میں پیدا فرمائے اے اللہ صفات ایمانیہ کے ساتھ متصف فرمائے اے اللہ تقوہ اور طہارت زہد و عبادت اے اللہ صبر و قناعت ہم کو نصوی فرمائے اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر اے اللہ حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرمائے اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا دعی بنا دے اے اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا دعی بنا دے اے اللہ امت کے دلوں میں صحابہ کی طرح اجتماعی طور پر دین کے مٹنے کا غم پیدا فرمائے اے اللہ ایک ایک فرد امت کو صحابہ کی طرح اس دین کے محنت کیلئے قبول فرمائے یا اللہ تو نے امت کے ہدایت کا جو غم صحابہ کی دلوں میں اتارا تھا اے اللہ آپ سے کوئی امت مسلمہ کے لیے اس کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ کرم فرما کر خضر فرما کر اے اللہ ایک امتی کے دل سے دنیا دنیا کی محبت نکال کر اے اللہ ایک امتی کے دل میں امت کی ہدایت کا غم اور فکر پیدا فرما یا اللہ ایک ایک فرد امت تو اس محنت کے لیے قبول فرما یا اللہ جس طرح امت مسلمہ دورے صحابہ میں از دعوت الی اللہ پر مجتمع تھی اے اللہ اس طرح از زمانے میں پوری امت کے قروب کو اس کام کے لیے مشرع فرما اے اللہ امت کو از دعوت کے محنت پر مجتمع فرما اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو اس کام کے لیے قبول فرما اے اللہ اے اللہ وہ نسرات غیبیہ جو تن انبیاء اور صحابہ کی نقل حرکت پر نازل فرمائی تھی یا اللہ یقین ہے یہ تیرا وہی کام ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ انسرات غیبیہ نازل فرما اے اللہ یہ تیرے نبی کے وہ امت جو تیرے نبی کے فاقوں سے وجود میں آئی تھی اے اللہ اغیار کی نظر اس پر جمع ہوئی ہیں اے اللہ اعقام شریعت میں مداخلت اور اے اللہ اعقام طریقت میں مداخلت اور رکاوٹیں پیدا ہونے لگی ہیں اے اللہ اے اللہ تیرے نبی کے امت بڑے حالات اور ابتلا میں ہے اے اللہ قدم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت کی ابتلاعات سے نکال کر اے اللہ امت کی ابتلاعات سے نکال کر یا اللہ اپنے عوامر پر سابق قدم فرمائے اے اللہ قدم قدم پر نسرت فرمائے اے اللہ قدم قدم پر احباری فرمائے اے اللہ امت کے ایمان کی اعمال کی اے اللہ اخلاق کی معاشرے کی اور اے اللہ امت کے جانمال کی حفاظت فرمائے اے اللہ امت کے معابد کی حفاظت فرمائے اے اللہ امت کے معابد کی حفاظت فرمائے اے اللہ اتنے بیتے رکھانے سارے عالم میں اے اللہ یہ تیرے بیت اللہ کی بیٹی ہے یا اللہ یا اللہ بیت اللہ کو اٹھانے میں ایک مشرق کا یقین بھی یہ تھا کہ تیرے گر کی حفاظت تیرے گر کے مالک کرے گا اے اللہ ایک مشرق کا بھی یقین تھا اللہ کے حفاظت اللہ خود کریں گے اے اللہ اے اللہ جو یقین تو نے وہ زمانے میں ایک مشرق کے دل میں پیدا کیا تھا اے اللہ اے اللہ وہ یقین عمد کی دلوں سے پیدا گیا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے دلوں میں ان غیبی لسدوں کا یقین پیدا فرما دے یہ جس یقین پر تیرے دین کی حفاظت ہوتی ہے تیرے معابد کی حفاظت ہوتی ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر وہ نصراتِ غیبیہ کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ ماتی چلوں کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر حکام کا یقین ان سے امیدیں امت کے ایک اکفرد کے دل سے نکال کر اپنے عوامر سے کامیابیوں کا یقین امت کی دلوں میں پیدا فرما کر اے اللہ و نصرات غیبیہ جو یقین کی بنیاد میں نازل ہوتی ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ و نصرات غیبیہ نازل فرما دے اے اللہ وہ اسباب جو نصرات غیبیہ کے لیے شرط پر رہا قرار دیا گئے ہیں اے اللہ و موجبات مغفرت جو مغفرت کے لیے متعین کیا گئے ہیں اے اللہ و نصرات غیبیہ وہ اسباب جنستاد غیبیہ کے نزول کے لیے متعین کیے گئے ہیں تو کرم فرما کر فضل فرما کر امت کو اجتماعی طور پر ان اسباب پر مجتمع فرما دے اے اللہ میں اس کا اعتراف ہے ہم نے غیبی نسلوں کے اسباب کو چھوڑا ہے اے اللہ میں اس کا اعتراف ہے کہ ہم نے تیرے احکام کو توڑا ہے جس کے بدلے میں سارے حالات پیش آئے ہیں یا اللہ ہم اصل مجرم ہیں ہم اپنی گناہوں کے اعتراف کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر اے اللہ امت مسلمہ کو اس کی سمجھ عدا فرما دے یا اللہ امت مسلمہ کو اس کی سمجھ عدا فرما دے اے اللہ اپنی رضا والے قام پر ہماری اعانت فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر حسن عبادت پر حسن تلاوت پر اے اللہ امت کو مجتمع فرما اے اللہ امت کے تمام طبقات کو ہدایت نصول فرما اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما اے اللہ مدلات فیتن سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کو دعوت کی مہت پر مجتمع فرما اے اللہ تفلق سے تشتت سے امت کی حفاظت فرما اے اللہ امت کی جتنی بھی جمعیتیں ہیں اور اے اللہ امت کے جتنے بھی ادنی شعبیں ہیں اے اللہ ان عباس میں وہ استماعیت پیدا فرما دے جس استماعیت پر اغیار اسلام کی طرف آتے ہیں اے اللہ جس استماعیت پر تیری طرف سے غیب زبہ نزول ہوتا ہے اے اللہ کلم فرما کر فضل فرما کر امت میں ویڈت فکر اور ویڈت کلمہ پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ ہمارے ہی جمع ہونے کو پوری امت دعوت پر جمع ہونے کا اور اے اللہ ہمارے ہی جمع ہونے کو اے اللہ پوری انسانیت کی حجائد پر آنے کو اس کو ذریعہ بنا دے یا اللہ جس طرح صحابہ اس دعوت کی محنت میں کلمہ واحد و مجتمع تھے یا اللہ کلم فرما کر فضل فرما کر ہمارے درمیان وعدد کلمہ وعدد فکر پیدا فرما دے اے اللہ قدموں کے بچھل جانے سے قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما ہم ہر قدم پر تیری مدد کے محتاج ہیں ہر قدم پر تیری نصرت کے محتاج ہیں یا اللہ تو ہی آسر دکھانے والا ہے تو ہی بھٹکے ہموں کو ہدایت دینے والا ہے اے اللہ تو ہی جاہلوں کو علم پر لانے والا ہے کرم فرما کر فضل فرما کر وہ اصول جو تجھے پسند ہیں وہ اصول جو تیرے یہاں زابطہ ہیں ہمیں سب کو استماعیت و رسول جمع دے اے اللہ جو تیز تیری نظر میں اور جو تیز تیرے علم میں غلط ہے تو ہمیں استماعیت و رسول صاحب نے فضل سے جھٹک کر ہٹا دے اے اللہ قلوب تیرے ہاتھ میں ہیں بہشانیت و تھامے ہوا ہے کوئی کسی کو گمراہ نہ کر سکتا ہے نہ کسی کو تیرے جو کوئی ہدایت دے سکتا ہے اے اللہ قلوب فرما کر فضل فرما کر ہم تیزے ہدایت کی بھی مانگتے ہیں گمراہیت تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تیری ذات مستقنی ہے تو سب کو ایک منٹ میں گمراہ کر کے جہنم میں ڈال دے تجھے وہ چو کرنے والا نہیں ہے تو ساری انسانیت کو ہدایت دے کر سب کو جن جنر میں داخل کر کے جہنم کو خالی کرنے اے اللہ تیزے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو دونہ تیزے پر پوری قدرت رکھتا ہے بس ہم تجھ سے تیری قدرت ہدایت کا تیزے تیری قدرت ہدایت کا واسطہ دے کر کہتے ہیں سب کو ہدایت دے دے یا اللہ سب کو ہدایت دے دے تیرے دین کے قاوے جو قاوٹے بنے ہوئے ہیں اے اللہ قرم فرما کر فضل فرما کر امت مسلمہ کے دلوں میں ساری انسانیت کیلئے ہدایت کا وغم پیدا فرما دے جو تُو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی دلوں میں پیدا فرمایا تھا اے اللہ اے اللہ تیرے نبی اس راستے میں غیروں کی ہدایت کے لئے جو تقالی پر دعاشت کرتے تھے ان تقالی پر امت کو جمع فرما دے اے اللہ ان تقالی پر امت کو جمع فرما دے ان تقالی پر امت میں احتساب کو پیدا فرما دے ہم اقتلا کے قابل نہیں ہیں اگر تقتلا میں ڈاز دے تو محرم نہ فرما قدم ختم پر رہبری فرما یا اللہ یا اللہ امت کی قلوب سے غیروں کے بارے میں ان کی انتقام اور حلاکت جذبات کو نکال کر اے اللہ اپنے کرم سے ساری امت المسلمہ کے دلوں میں سارے اغیار کے لئے وہ جذبہ پیدا فرما دے جو جذبہ تونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے دلے پیدا فرمایا تھا یا اللہ وہ قلوب کی وہ ساتھیں ایک امت کو عطا فرما دے جس نے اسلام وجود میں آیا تھا یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ایک مسلمان کے دل سے غیروں سے انتقام کے جذبے کو خالی کر کے یا اللہ ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانی کی ہدایت کی جذبہ پیدا فرما دے وہ اخلاق وہ معاملات اس معاشرے سے مزین فرما دے جو غیروں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ اور سارے عالم امن عمان کے قائم ہونے کا ذریعہ ہے یا اللہ اس تباغذ کو تباعت کو ختم فرما دے اس تباغذ کو تباعت کو ختم فرما دے امت کو پھنچ طرح جمع کر دے جس طرح تیرے نبی امت کو جمع کیا تھا یا اللہ یا اللہ اس امت کی محنت سے جو اسلام میں مداخل بنے تھے اس امت کی محنت سے جو اسلام میں آنے کے پشادہ راستے بنے تھے کرم فرما کر فضل فرما کر ایک دباغذ کو قیامت سے پہلے اس امت کے لیے اس امت دعوت کے لیے اے اللہ پھر وہی راستے کھول دے اے اللہ امت اجابت کو بھی امت دعوت کو بھی دونوں کو ہدایت پر جمع دے یا اللہ اتداد کی ہمان کو روک 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 دے یا اللہ اے مسلمان کے اسلام سے مرتدونے میں اے مسلمان کے اسلام سے مرتدونے میں امیم حمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زحموں کو خیال نہیں آتا اے اللہ اے اللہ اے مسلمان کے ممرم اسلام سے پھیل جانے میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا خیال نہیں آئی تھا اے اللہ یہ ہمارے کتنی بڑی غفلت ہے اے اللہ اے اللہ عریض غفلت کو ختم فرما دے جس طرح اے تیرے نبی کا دل ایک ایک مسلمان کے مرتضب بنے اے تیرے نبی کا دل ایک مسلمان کے ہاں کٹنے سے روتا تھا اے اللہ اے اللہ پوری امت کے گھٹ جانے پر تیری طرح بورانے والا نہیں اے اللہ یا اللہ اے اللہ ہم نے وہ خلاف پیش نہ کیے نسے امت اسلام کو سمجھتی اے اللہ ہم نے وہ عمال و معاولات پیش نہ کیے نسے غیر اسلام کو سمجھتی یا اللہ ہمارے جنون عظیم و معاف فرما دے ہمارے جنون عظیم و معاف فرما دے اے باہ تیرے نبی کی امت مردد ہوتی رہی ہم کاتبار میں لگے رہے اے اللہ یہ کاتبار جس کو تیرے نبی نے فرمایا ہے امت مردد ہوتی رہے تمہارا لکمالے کو تمہارا لکمالے کو فرض سبجھتے دو یہ آمارا سب سے بڑا جرم ہے یا اللہ کرم فرما کر وزر فرما کر امت کی صلاحیتوں کو امت کی حدایت کے لئے صرف فرما دے امت کی صلاحیتوں کو امت کی حدایت کے لئے صرف فرما دے اے اللہ اس دعوت کی نقل حرکت کے ذریعے ساری انسانیت کو حدایت دے دے اے اللہ اس کام سے تیرنبی جو اچھاتے تھے وہ شاہد ہم میں سے ایک ایک کام سر کے دن میں ڈال دے یا اللہ یہ امت مسلمہ ایک ہی جبہ ہوک جمع ہوکر بیٹھنا جائے اے اللہ یہ امت مسلمہ صحابہ کی طرح اس نقل حرکت پر آئے تُو نے ایک صحابی کی نقل حرکت پر ایک صحابی کی خروج کو ایک ملک کی حدایت کے ذریعہ بنایا ہے اے اللہ یہ ہماری سمادیں جہاں سے پھیل جائیں اے لا جہاں جہاں سے پھل جائیں تُو ان کے گزرنے کو ان کے عمال کو اس ملک میں حدایت کے عام ہونے کا اور وہاں کے پہشندوں کو اسلام میں داخل ہونے کے ذریعہ بنا دے تُو نے اس پر آج بھی اس طرح قادر ہے تُو جسرہ صحابہ کے زمانے میں قادر تھا اے اللہ اے اللہ آج بھی تُو جسرہ قادر ہے پھوج پھوج اغیار اسلام کی طرف آیا کریں اے اللہ تُو جسرہ آج بھی قادر ہے امت مسلمہ کو ہدایت ایسے ایسے طریقوں پر ایسے ہدایت کے عمل پر جمع دے اے غیروں کی ہدایت کے ذریعہ بن کر بُو الحالم امن عمان قائم ہو اے اللہ دُو محنت تمہیں عطا فرما دے دُوم زوہ کو حمل لے لے جسے ایک مسلمان غیروں کے درمیان اے غیر مسلمان کے درمیان معمون ہو کر رہا کرتا تھا اے اللہ ہم تُو جسے دوبارہ معاملات کو مانگتے ہیں دوبارہ دوست معاشرے کو مانگتے ہیں اے اللہ دوبارہ دوستے ان عابلت اخلاق کو مانگتے ہیں جن سے سارے عالم میں امن عمان قائم ہوا کرتا تھا اے اللہ اللہ کو تجھے نماننے والے تجھے مانا کرتے تھے جنہا پہچانک والے ایک مسلمان کے اختلاج سے ایک مسلمان کے اخلاف سے تجھے پہچانا کرتے تھے تو قرم فرما کر خضر فرما کر ہمیں ان عمال پر جمع دے اے اللہ ان عمال پر جمع دے اے اللہ اے اللہ اے اللہ وہ ایسے لوگ جن کے لئے تیرے ہاں ہدایت مقدر نہیں ہے تیرے علم ہیں وہ ہدایت پر نہ آئیں گے ہم تجھ سے پھیلتی تیرے نبی کی طرح ان کے لئے ہدایت کے متمنی ہیں لیکن اے اللہ جو اس میں بیجا رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اے اللہ تُو نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکاوٹوں کو ہٹا کر اے اللہ اسلام کو پھیل آیا ہے آج بھی مسلمان کے لئے رکاوٹیں ہیں قرم فرما کر خضر فرما کر ہمیں پورے دین پر قائم فرما کر یا اللہ یہ تو ہمیں سب کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور اگر ہدایتوں کے لئے مقدر نہیں ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ کرم فرما کر خضر فرما کر امت کے ایمان کی والا اعمال کی امت کے کاروبار کی پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ امت کے اعمال امت کے احقام شریعت اے اللہ امت کے معابض خطرے میں ہیں اے اللہ تیری تسپری نظر ہے اے اللہ ان اختلاق تعابل نہیں ہے قرم فرما کر خضر فرما کر قدم قدم پر امت کی مصرد فرما قدم قدم پر احبری فرما اے اللہ پر اشد امور الہام فرما یا اللہ محمد کے عمور پر ہماری اعانت فرما اے اللہ عفو کا عافیت کا اے اللہ اسر کا سہولت کا ورہا اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما اے اللہ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں ہمیں شامل فرما زمان سے ختمی زمان سے فہدہ فرما یا اللہ اس اسنماع کو قبول فرما اے اللہ اس اسنماع کو قبول فرما اپنے امت کے حدایت پر آنے کا اس سوٹے سے مجمع کی جمع ہونے کو ذریعہ فرما دے یا اللہ خود عالم ہدایت کے عام ہونے کا خود عالم زکفر علیہات کے سمٹ لے کا اے اللہ خود عالم سے رجلت کی آوازوں کے مسلود ہونے کا اے اللہ اس اجتماع کو ذریعہ فرما اے اللہ اس کو شرکت کرنے والوں کو اس کو بھائی نظر سے دیکھنے والوں کو اس میں کہنے سننے والوں کو اے اللہ خصوصاً تیرے وہ بندے خصوصاً تیرے وہ بندے جنہیں اس اجتماع میں کوئی بھی اتزام کیا ہے یا اللہ تو ایک 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 عمل سے خوب آقف ہے رات کو یہاں جا کر جنہوں نے اعتزام کیا ہے اے اللہ تیرے وہ بندے جو اس علاقے میں ذمہ رہنے والے تھے یا اللہ تُس سے ان کے لئے بھی ہدایت کا سوال کرتے ہیں اے اللہ جنہوں نے یہاں محنتیں کی ہیں ہم ان کے لئے اس سے کامل اجر کا مطالبہ کرتے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ان کو عجر عطا فرما دے اور ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے اے اللہ ان کے لئے اس حفاظت فرما ان کے نسلوں کے حفاظت فرما ان کے آئندہانے والی نسلوں کے حفاظت فرما ان کے گھروں کے حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ جس طرح تُنے انسار کو دعا دی ایلا جس طرح تُنے نبی نے انسار کو دعا دی تھی اس دین کی نسرت پر کہ اللہ انسار کے حفاظت فرما ان کے گھر کے حفاظت فرما ان کے گھروں کے پیچے جو گھر ہے ان کے گھروں کے حفاظت فرما یا اللہ تیرے نبی کی دعا ہے کہ انسار کے احفاد کی حفاظت فرما ان کے احفاد کے احفاد کی حفاظت فرما جنہیں انسار کی نسلوں کی دیئے اے اللہ حفاظت و حدایت کی ترے ربیل دعا مانگی ہے اے اللہ اس اجتماع میں جو بھی نسرت کی ہے یہ انسار کی لقل دارنے والے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر یا اللہ ایک حدایت کے فیصلے فرما اس میدان میں جس نے جونی عمل کیا ہے زمین پیش کرنے کے لیے اے اللہ زمین پیش کرنے کے اعتبار سے دائیتوں کے اعتبار سے جو بھی انتظام کیا ہے یا اللہ تکرم فرما کر فضل فرما کر ہر تعاون کرنے والے کو قبول فرما انہیں خیامت تک دین کے تعاون کے لیے قبول فرما ان کی جانمال میں اس دین کے تعاون پر اس سے دس گنا زیادہ فرقے دکھلا جو فرقے سے انسار صحابہ کو دکھلائی ہیں یا اللہ تکر قادر ہے یہ تیرا غادہ ہے تو ایک امتی کو پچاس صحابہ کے بقدر جو دینے والا ہے یا نبی سے سنا ہے تو ایک امتی مدد دس صحابہ کے بقدر کرنے والا ہے یہ میں تیرے نبی سے سنا ہے تیرے نبی نے بعد میں آنے والوں سے صحابہ اس سے زیادہ وعدے کیے ہیں یا اللہ وعدے سب سچے ہیں ہم اس کے تیرے وعدے یاد بلا کر تجھے وعدوں کے پڑا کرنے کا سوال کرتے ہیں یا اللہ اس برے مجمع کو قبول فرما انہیں شرک کرنے والوں کو قبول فرما دور دور کے صوبے سے لو بڑی بڑی مشقتوں سے راستے کارٹ کر یہاں آئے ہیں یا اللہ ان کی سامت کو ان کے لیے سارے عالم کی ہدایت کے لیے ذریعہ بنا دے تو اس پر قادر ہے اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ اس اجتماع کو سارے عالم کی ہدایت پر مجتمع ہونے کا تو اس اجتماع کو سارے عالم سے گمراہی دے اور یا اللہ فجروں کے ختم ہونے کا اس کو ذریعہ بنا دے اے اللہ تو اس پر قادر ہے اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے حال پر رحم فرما دے یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے اے اللہ اے اللہ امت میں آخرت کا فکر پیدا فرما دے اے اللہ ہم اور یہ پوری امت آخرت سے غافل ہے غرم فرما کر فضل فرما کر ہمارے دلوں میں آخرت کا فکر پیدا فرما دے اے اللہ اے اللہ دنیا ہے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کر آخرت فکر ہمارے اندر پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب کا جہنم کے عذاب کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے منتی حفاظت فرما یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تُس سے عرفات نے مانگا ہے ہم تُس سے یہاں آج مانگتے ہیں عرفات کی دعا عرفات کے لئے نہیں تھی تیرے نبی اس امت کے قیامت تک کے لئے وہ دعائیں قبول کروا کر گئے ہیں اس امت کے لئے جو دعا نے عرفات میں مانگی تھی یا اللہ جو عرفات میں دعا قبول نہ ہوئی جو عرفات میں دعا قبول نہ ہوئی کہ اے اللہ تُس ظالم کو یہ معاف کر دے جا عربان دعا قبول نہ ہوئی اے اللہ تعالیٰ نبی نے اس کو لگ کر مزدر پہنے پاس سے بدلہ دے دے اے اللہ ہمیں سی صرف ظلم ہوا ہے تو یہ اللہ ظلم کی معاف کر دے اور اس کے ظلم کا بدلہ مظلم کو انہیں پاس سے دے دے دنسوں کے قادر ہے دیرے لا محدود خزانے صرف ظلم کو دینے کے لیے نہیں ہیں بس کہ دیرے لا محدود خزانے ظلم کی ظلم کا بدلہ دینے کیلئے بھی درباز خزانے ہیں کرم فرما کر فضل فرما کر تو اپنے خزانِ غیب سے ظالم کو معاف کر دے ورمت نے ان کو بلے بات سمجھل دے دے یا اللہ جو کچھ شہر میں تجھ عرفات میں مانگا تھا ہم تجھ سے یہاں مانگتے ہیں عرفات کی مضالفتی دعا بھی تجھ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر امت کے درمیان کے تفلق کو ختم فرما دے امت کے درمیان محبت ہے بیدہ فرما دے یا اللہ یا اللہ جس طرح اس کام پر امت مجتمع تھی اے اللہ امت کو سابق اے اللہ امت کی طرح مجتمع فرما دے تفلق سے تشتت سے امت کی حفاظت فرما یا اللہ بزگمانیوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما کر اے اللہ ایک مومن کے بارے میں جس دید حسن احسن کا تُو نے حکم دیا ہے جس دید حسن احسن کا تیرے نبی نے حکم دیا ہے یا اللہ ہمارے دلوں سے سابس کو نکال کر اور شیعہ دیدی خیالات کو نکال کر ہمارے دلوں میں امت کی عظمت ہمارے دلوں نے مسلمان کی عظمت دلوں پیدا فرما دے یا اللہ ہمارے دلوں کو ایک ایک کی طرح سے پاک فرما کر اے اللہ میں دعوت کی مہنم ترمجتمع فرما دے یا اللہ اے اللہ ترے بہت سے بندوں نے ہم سے دعاوں کے لئے کہا ہے اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں مگر یہ ان کے حسن زن کی لاج ہے اے اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر اے اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر تیرا حکم امامن کے بارے میں چھا بمان کیا جائے اے اللہ قدم فرما کر خضر فرما کر ان کے حسن زن کی لاج رکھ کر اے اللہ جس نے جس کار کے لئے دعا کے لئے کہا ہے اے اللہ تو حالدہ کا خورا کرنے والا ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے اے اللہ بیماروں کو شبا عدا فرما دے مغروضی ان کے قرضوں کو اپنے قدانے غیب سے عدا کرا دے اے اللہ بیماروں کو شبا عطا فرما دے کبزوروں کو تقوی عطا فرما دے یا اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اے اللہ ان کو قرضوں سے نجا عطا فرما دے تیرے خزانے لا معدود ہیں اے اللہ تیرے خزائے لا معدود ہیں اسباب سے قرض ادا نہیں ہوتے تیرے عمر سے ادا ہوتے ہیں تیرے خزانے لا معدود ہیں تو اپنے خزانے غیب سے وقروضی قرضوں کا ادا کرا دے جناحہ وقت نمات کے نفتار ہیں اے اللہ اے اللہ تیرے بہت سے بندے بے گناہ کی رفتار ہیں ہمیں تو ذکھتے میں شرم آتی ہے کہ بے گناہ کی رفتار ہیں نہیں ہمیں اپنے گناہوں کے اعتراف ہیں کرم فرما کر خضر فرما کر امت سے نگاہے غضب کو ہٹا کر اے اللہ امت سے نگاہے کرم فرما دے یا اللہ انہیں مقدمات سے بری فرما دے یا اللہ انہیں مقدمات سے بری فرما دے دو مسلمان جس حال میں بھی ہے تو اس کے حال سے خوب واقف ہے یا اللہ جس نے دعا کے لئے کہا ہے تو اس کی ضروریات کا تقفل فرما دے اور اس کی حاجد و غیر سے گرا فرما دے اے اللہ جو کچھ تیرے نبی نے تجھ سے جہاں جہاں مانگا ہے اے اللہ ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اس مجمع کی آمین کی امید پر اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اس مجمع کی آمین کی امید پر اے اللہ تیرا کوئی ایک بندہ در مجھے میں ایسا ہوگا یا دنیا میں کہیں نہیں تیرے ملائکہ اور اے اللہ تیری مخلوق اور اے اللہ تیرے مقبول بندے جو جہانے آمین کہہ رہا ہے اے اللہ اس پورے مجھے میں جہانے کوئی ایک بندہ تیرا ایسا ہوگا جس کے آمین تیرے آمین قبول ہو جائے